اسلام علیکم میرا نام ہے عامر شزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت سر درود پاک پڑا ہوگا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزز ناظرین آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں جو کرزے کی وجہ سے پرشان ہے جن پر بہت زیادہ کرز ہے آج میں آپ کو قرآنی وضائح میں سے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو بہت مجرب عمل ہے جس کی وجہ سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے موزز ناظرین وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے سبسکرائب کریں پھر بھیل نوٹفیکیشن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں موزز ناظرین چلیں وظیفہ کی طرف چلتے ہیں سورہ العمران کی چھبیس نمبر آیت ترجمہ تو کہو اے اللہ باچھائی کے مالک جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے زلیل کرتا ہے سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے موزز ناظرین جو شخص اس آیت کو صبح و شام سات سات مرتبہ پڑے اور اول آخر تین تین مرتبہ دروش رکھ پڑے تو انشاءاللہ زوجل جلد جلد اس کا خرزہ اتر جائے گا اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں میں سے اس کا خرزہ اتار دیں گے موزز ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو نائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ